اشک کو حسن کے انداز سکھانو تو چلو 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 تو معارض کی دو کام ہے کہ جو افراد داخل ہے انسان میں ان کو منع کری کس سے خارج ہونے سے اور جو افراد خارج ہے ان کو منع کری یہ معنی ہے اس طول کا المعارفو انسان کا معارف ماغو حیوانی ناتق یمنع الوالجا کہ وہ منع کری افراد داخل کو من الخروج کس سے خارج ہونے سے آپ کو نکلنے سے منع کرتے والخارجا اور منع کری ان حمر کو جو خارج ہے انسان سے اس کو منع کری من الولوج داخل ہونے سے آگے لفت نشر غیر مرتب ہے دوسرا کیا کہا والخارجا منال کہ حیوانی ناتق منع کرتے والخارجا حمار کو جو خارج ہے من الولوج تو کیا شرط ہوگئی معنی ایت کی معارف معنی ہوگا فیجبتر دو تو واجب ہے تعریف کا معنی ہونا تہلہ کام کیا تھا ما منع الوالجا منال کہ آپ جو داخل تھی انسان میں تو آپ کو خروج سے منع کرے کوئی فرد خارج نہ ہو جائے تو شرط ہوا کیا جامع ہونا والعاکتر ہوا جی بے تعریف کا جامع ہونا تو لفت نشر مرتب ہوا یا غیر مرتب غیر مرتب ہوا بات سمجھ میں اب سنو اپنی علم مناظرہ پڑا ہوگا اگر نپڑا ہو تو پڑو گے اس کی چند اعتراضات ہیں چند ایک کا نام فسادی وضع ایک کا نام کیا ہے ایک کا نام معارضہ ایک کا نام منعقضہ ایک کا نام معارضہ فیه المناقضہ یہ علم مناظرہ کے اعتراضات ہے جو خسم پر کی جائے خسم پر مرادی جیسی جیسی مجھوم گرشان مجھوم گرشان سنو بھئی علمی مناظرہ کی اعتراضات ہیں ایک اعتراض کا نام کیا ہے فسادی وضع ایک نام معارضہ ایک نام مناؤقضہ ایک نام معارضہ فی ہے اس میں پہلے اعتراض ہے فسادی فسادی وضع کا یہ ہے کہ ممشفینی اس کو علت بنایا اور اس کو حکم بنایا تو فسادی وضع کا معنی یہ ہے کہ جناب تمہاری علق تمہارے حکم کے مناسب نہیں یہ اعتراض ہے تمہاری علق تمہارے حکم کے اور حکم تصدیق حکم اور علق تصدیق کا تصدیق ہے تو یہ قول بفساد الوضع یہ اعتراض ہوا تصور پر یا تصدیق پر تصدیق پر اور جب تصدیق پر تو تاریخ پر یہ تصدیق نہیں پر کیونکہ میں انسان کی تاریخ کی ہے وناثق اور وہناسق تصور ہے یا تصدیق ہے تصور ہے تو جتنے پر اعضاد منظرکھیں ہیں وہ وارد ہوتے ہیں کن کی اوپر تصدیقات کی اوپر اور معارض تصور ہے یا تصدیق ہے تصور ہے اس میں حکم نہیں ہے جب حکم نہیں ہے تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے یہ معنی ہے وَجَمِعُ الْإِرَادَاتِ او تمام اعتراضات مناظرین کا على تاریف اگر تاریف پر کیا جائے دعاویوں وہ اعتراض مجرد دعوی ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں وَيَفِّ فِي جَوَابِ عَلْمَنْحُ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نہیں مانتا یعنی تمہاری جتنی اعتراضات ہے ان کا محلی وروف تصدیق ہے اور میرا معارض تصور ہے اور تصور پر اعتراض نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگا سنو تاریف کی دو قسم ہیں ایک حقیقی تین قسم ہیں ایک حقیقی ایک رسمی اور ایک لفظی کتنے ہوگا تین تاریف سے اگر معارف ابتداءن ذہن میں حاصل نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پہلے سے حاصل تھا تاریف سے صرف استعظار آتا ہے اس کا نام تاریف لفظی ہے جس طرح اصد سے صبو کا حصول ابتداء ذہن میں نہیں آیا وہ پہلے سے تھا لیکن صبو کے نام سے مشہور نہیں تھا اصد سے ذرا استعظار تو جو معارف محاصل نہ ہو معارف کا بلکہ مستحضر ہو اس کا نام کیا ہے تاریفی اور اگر تاریف سے معارف کا حصول ابتداءن آتا تھا تو تاریف میں یا ذاتیات کا ذکر ہوگا یا عوارض کا اگر ذاتیات کا وہ تاریفی حتی تھی جیسی الانسان اور حیوان ناثق حیوان ناثق سے انسان کا حصول ابتداءن آتا دیکھیں اور حیوان ناثق ذاتی بھی ہے تو یہ تاریفی حقیقی اور اگر تاریف سے معارف کا حصول ابتداءن ذکر میں آتا تھا لیکن وہ عوارض سے اس کو کہتے ہیں تاریفی رسمی جیسے الانسان و ظاہق کتنے ہوگا یہ معنی ہے وَهُوَ تاریف حقیقی ہے ان کا نبی ذاتیات جیسے انسان کی تاریف ہے وان ناثق سے وَرَسْمِين وَرَسْمِي ہے ان کا نبی اللہ ذی اگر عوارض سے ہو جیسے انسان کی تاریف ظاہق وَلَفْزِيَن وَرَسْمِي اس میں مصاوات معارف کے ساتھ ضروری ہے جیسے حیوان ناثق تاریفی رسمی ہے انسان کا تو اس کے ساتھ مصاوی ہے ذاہِ کن تاریفی رسمی ہے انسان کا اور اس کے ساتھ افراد میں برابر ہے لیکن تاریخ و لفظی آعام کے ساتھ بھی جائز ہے یہ معنی ہے وقد اجیز بالآہام اللہ ملک ہاں جی ہاں جی خیر ہے جی ہاں پیچان یا پیچان نہیں آہا یاد ہے جی الحمدلللہ ٹھیک ہے ہم الیکشن میں مشغول ہے ہاں جی آجی جی جی الحمدلللہ اللہ خوش رکھے اللہ حمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نطق تاریف ستی انسان کا ہے تو جتنے افراد انسان کے ہیں اتنے افراد ایوان نطق کے کمی بیشی تو نہیں تاریفی رسمی میں سرط مساوات معارف کے ساتھ جیسے ذاہرگ تاریفی رسمی انسان کا جتنے افراد انسان کے ہیں اتنے افراد کمی بیشی نہیں ہیں لیکن تاریفی لفظی میں مساوات سرط نہیں ہے وَقَدْ أُجِيزَ بِالْآَعَامْ یہ بِالْآعَامْ بھی جائز ہے جس طرح میں نے کہا السادانتو آپ نے کہا من ہی سادانتو نے بینظیر کی ماں ہے یا بیٹی ہے میں نے کہا نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے السادانتو نبتن یہ ایک پودا ہے اب السادانت معارف ہے اور نبتن اس کی تاریخی لفظی ہے اور نبتن سادانت سے عام ہے کیونکہ سادانت ایک خواد موڑی کا نام ہے اور نبتن عام ہے یہ معنی ہے وقد اجیز بالعراض بات سمجھ میں آگے وزتی پیر بات سمجھ میں آگے بات سمجھ میں آگے بات سمجھ میں آگے بات سمجھ میں آگے موسیقی